حضور بابا گروہ نانک تحریف میں ایک بڑی لمبی نظم بھی لکھی ہے آپ حقیقت میں مسلمان تھے اور چوہ بابا نانک کے اوپر سارے قرآن کریم بغیرہ کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور کوئی اور چیز نہیں کوئی گیتہ وید بغیرہ کی کہ اشوق نہیں ہے اس میں مسلمانوں اور ہندووں میں سے جو جو بابا نانک کو ماننے والے ہوئے تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا جو مسلمانوں میں سے ان کو مانتے تھے وہ دسیدہ سارے مانتے تھے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور جو ہندووں میں سے مانتے تھے انہوں نے آستہ آستہ شرک شروع کر دیا اور ان کو بڑھا کر اونچا مقام کر دیا کہانیاں عجیب و غریب بنائی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت گروہ بابا نانک حج کرنے گئے تو حج پر کعبے کی طرف پاؤں کرکے بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ دیکھو کعبے کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے ہیں اس کو انہوں نے اپنے پاؤں پھیر لئے تو جو دیکھ پاؤں گئے وہ دور کعبہ چلا گیا تو یہ فرضی بکہانیاں بنای ہوئی ہیں ان کے وفات کے وقت بہت اختلاف پیدا ہو گیا جو مسلمانوں میں سے ان کی مرید تھے وہ چاہتے تھے کہ حضرت گروہ بابا نانک کو دفن کیا جائے اور جو ہندووں میں سے مرید تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو جلایا جائے یہ جب اختلاف بہت ہو گیا تو مسلمانوں میں ہشیاری کی ان سے انہوں نے کہا دیکھو آج رات بہت ہو رہی ہے صبح فیصلہ کریں گے اس وقت میں دو صبح انہوں نے چک کر کے ان کی لاش دفنا دی صبح سے پہلے پہلے جب ہندو آئے انہوں نے دیکھا کہ لاش کہاں کہاں ہے تو انہوں نے کہا وہ آسمان پہ چڑ گئی ہے تو زندہ تو آسمان پہ چڑھنے سنے ہوئے تھے مردہ پہ ہی دفعہ سنا ہے کہ وہ آسمان پہ چڑ گیا اب تک وہ سکھ یہی مامتے ہیں کہ حضرت گروہ بابا نانک کی لاش آسمان پہ چڑ گئی ہے سمجھے کیوں جزاک اللہ